یہ ویلنٹائن ڈے کے نام سے جو بدتمیزی کی رسم دنیا کے اوپر ہے اور بدقسمتی سے وہاں تو اتنا اس کا زور شور نہیں ہوتا انہوں ممالک میں جتنا پاکستان اور دیگر اسلامی ممالک میں ہوتا ہے اور یہاں وہ پھول دے کر کے کسی کو اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں مومن کے تو خمیر میں محبت رکھی گئی ہے اور وہ صویر سے لے کر شام تک محبتیں ہی بانٹتا پھرتا ہے ہم محبت کے لیے ایک دن کو مخصوص نہیں کرتے ہمارا ہار لمحہ پیار بانٹنے والا ہوتا ہے اور وہ محبت نہیں ہے جو غیر محارم کے ساتھ ہوتی ہے وہ بےہیائی اور شہوت کا ایک روپ ہوتا ہے محبت کی سب سے زیادہ مستحق تو ماں ہے محبت کی سب سے زیادہ مستحق تو یہ پاک باز ہستی ہے اس دنیوی رشتوں میں اور پھر باپ ہے تمہارا اور تمہارے عزو اقرباء ہیں تمہارے بچے ہیں اور ہم صویر سے لے کر شام تک محبت ہی بانٹتے رہتے ہیں پتہ نہیں لوگ ایک پھول سے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں صویر مزدور مزدوری پہ جاتا ہے اور بڑاپے کے باوجود وہ شام تک جو ہے وہ اپنے کمزور کندوں پر اور کمزور وجود پر جو ہے وہ بوریاں اٹھا اٹھا کر کے شام تک مزدوری کرتا ہے اور شام کو جب وہ واپس آتا ہے تو وہ دوپہر کا کھانا بھی تھوڑا کھاتا ہے کہ میرے پیسے بچ جائیں اور بعض کات وہ پیدل چل کے آتا ہے تو کیا اپنی اولاد کے ساتھ محبت کا ثبوت اس سے بڑھ کر بھی کوئی چاہیے تو یہ تو محبت ہی ہے اسلام تو محبت دیتا ہے لیکن یہ ویلنٹائن ڈے کے نام سے بدتمیزی اور بھیا باختگی کا ایک پروگرام ہے مسلمانوں کو ایسی رسمیں اگرچہ ایسی رسموں کے نقصانات نہ بھی ہوں جو مغرب سے آتی ہیں یا دیگر جو ہیں وہ لا دین قوتوں سے آتی ہیں یا کسی اور دین سے آتی ہیں ان رسموں کی بھی نفی کی گئی ہے یہ جائے کہ وہ رسم جو اسلام کے بنیادی مزاج کے خلاف ہو ہر دین کی کوئی پہچان ہوتی ہے اسلام کی پہچان حیاء ہے اور اگر آپ مجھے پوچھیں کہ اسلام کا دوسرا نام کیا ہے تو میں کہوں گا اسلام کا دوسرا نام دین حیاء ہے تو ہمیں تو اس کا سبق دیا گیا ہے تو ہمیں اپنے بچوں کو بھی اور اپنے ملنے والوں کو بھی سختی سے نفرت کے ساتھ اس کی نفی کرنی چاہیے اور ہمیں محبت کا جو فروغ ہے حقیقی اور پوری زندگی پر محیط اور پھیلا ہوا ہے اس کا اظہار کریں